جتنے بھی انبیاء علیہ مسئلوات و تسلیمات ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی بھی پہلو قابل اعتراض نہیں ہو سکتا ہے زندگی کا ہر پہلو یہ قابل تقلید قابل اتباع ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بہت نامور شخصیات گزریں ہیں لیکن ان کی زندگی کے اعمال اور افعال دنیا کے سامنے نہیں ہے جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے سکندر گزرا ہے ارستو جیسے آدمی ساتھ ہے مقدونیا سے روانہ ہو جاتے ہیں مشرق وستا کو فتح کر کے یہاں سے گزر کر کے چین کے باڑھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن سیلاب کی طرح آئے اور چلے گئے پیچھے کیا چھوڑ دیا مصر میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں فرائنہ گزرے ہیں دنیا کیلئے کیا چھوڑ دیا ایک پتروں کا گاجر چھوڑ دیا ہے جس کو لوگ دیکھنے کیلئے آتے ہیں اور مصر کی حکومت کو پیسہ ملتا ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہے ان لوگوں کی زندگی کا کون سا پہلو ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ یہ بڑے عظیم لوگ تھے انہوں نے ہمارے لئے یہ ایک نمونہ چھوڑا ہے عمل کا کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے ایک چھوڑی سی مثال کوئی بھی آپ لے لے کسی بھی شخصیت کو لے لے پرستو کے لے لے افلاتون کو لے لے سقرات کو لے لے فیضہ غورس کو لے لے زندگی میں دو چار باتیں جو ہیں نا وہ محفوظ ہیں اور وہ دو چار باتیں جو ہیں نا وہ بھی ان کے علمیت کے حوالے سے عمل کے ساتھ اس عمل کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم چلو ان کے عمل کے بھی پیروی کرتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہہیں مسلوات و تسلیمات ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی بھی پہلو نا قابل اعتراض ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ فلان نبی نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا نہ ان کے اقوال میں سے کوئی جملہ ایسا ملتا ہے جس پر آج کی دنیا میں کوئی اعتراض کر سکے جہاں ہر جانب سے اور ہر طرف سے ایک ہانگامہ ہے اسلام پہ اعتراضات کا ایک فعل یا ایک قول بھی ایسا نہیں یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی بات ہے اور چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں خاتم النبیین ہمارا ایمان تو تمام انبیاء علیہ مسئلہات و تسلیمات پر ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حمومتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ پوری زندگی محفوظ ہے الحمدللہ پوری زندگی محفوظ ہے یہاں تک محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام و تسلیمات صفحہ سے مروہ تک جو سغی فرماتے تھے اور وہ کھائی کے اندر سے جب وہ دھوڑنا پڑتا ہے اس میں نبی علیہ السلام کی اظہار مبارک کی حرکت کیسی تھی یعنی دامن کی حرکت بھی صحبہ نے حضرت جابر رضی اللہ کی صحیح حدیث مسلم شریف کی وہ حرکت بھی نوٹ کر لی ہے طور صحبی یہ بھی نقل کرتے ہیں کبھی کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور میں نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ابھی میری نظروں کے سامنے ہے اور نبی علیہ السلام کے اونٹنی کے وہ جگالی میرے سر کے اوپر گر رہی تھی اور نبی علیہ السلام پر وہیں اتر رہی تھی یعنی کہ وہ کام کیا ہے جو آج کی دنیا میں کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا ہے آپ حدیث دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے سر امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ساٹھ ہزار راویوں کے نام ذکر کی اور ان کے پوری زندگی کا قوائف کہاں پیدا ہوا کس تاریخ کو پیدا ہوا زندگی کیسے گزاری کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا جس کے وجہ سے اس کے حدیث متاثر ہوں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اچھا ان کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا کہ بات میں جوہنا نقل کرنے میں کوئی ان سے گڑھ بڑھ ہوتی تو صرف ایک آدمی اپنی موٹی کتاب لکھتا ہے کہ جس کے اندر ساٹھ ہزار راوی آ جاتے ہیں اور ہر ایک کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے لیکن ان تمام افعال میں ان تمام اقوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی جملہ ایسا نہیں مل سکتا جس پر آج کوئی اعتراض کرے کہ یہ بات مناسب نہیں تھی کاش نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے یہ کام ٹھیک نہیں تھا یہ غلط کیا آج وہ جو کافر ہے جو دشمن ہے جو نبی علیہ السلام کے خاکے بناتے ہیں جالی وہ بھی یہ نکتہ نہیں اٹھا سکتے ہیں